نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورة الفاتح کی اہمیت اور فضیلت بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی صرف یاد دہانی اس لیے کرا دیتے ہیں کہ انسان اگر سورة الفاتح پر بھی توجہ کر لے نماز میں تو باقی نماز میں خوشیو آ جاتا ہے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھئے اگر آپ نے سورة الفاتح کو کیچ کر لیا نا کہ اس کو غور سے توجہ سے ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیا ترجمہ کے ساتھ مرادی کے دل میں اس کا معنی دوہرہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں ٹک جاتے ہیں پھر نماز میں فوکس قائم ہو جاتا ہے لیکن اگر شروع سے ہی دھیان نہیں جمع تو پھر بعد میں بھی دھیان جمعنا مشکل ہوتا ہے سبا مسانی کہا جاتا ہے سورة الفاتح کو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ بِلَا شُبَاحْ يَقِينًا ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی ساتھ آئیتیں اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے یعنی سورة الفاتح جو ہے سب سے زیادہ قرآن کا حصہ ہم نماز میں اسی کو دہراتے ہیں اور کوئی قرآن کا حصہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی ریپیٹیشن سورة الفاتح کی ہوتی ہے نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی تو اسی لئے اس کو سبا من المثانی دہرائی جانے والی ساتھ آئیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ نے ام القرآن فاتح جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں اور یہی سبا مسانی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا کیسے تقسیم شدہ ہے؟ بہت ہی خوبصورت حدیث آئیے ابو حررر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرآت نہ کی تو وہ ناقص ہے تین مرتبہ فرمایا یعنی پوری یہ نہیں ابو حررہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے یہ صورت الفات ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے اور اگر اوور آر اس کو لے تو نماز میں کچھ حصہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح ہے حمد ہے اور کچھ حصہ دعا ہے نماز کا مطلب کیا ہے دعا تو نماز میں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بندہ جب اللہ کی تعریف کر چکتا ہے اور پھر اپنے لئے دعا کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیئے پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے اور جو بہدن السراط المستقیم سراط اللذین انامتا علیہم غیر المغدوب علیہم والا الضعالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا پھر ہدایت کیسے نہیں ملے گی انشاءاللہ ہدایت ملے گی کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اب آپ دیکھئے اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئے ہم نے کیا کیا ایسی بس تعریف کر گئے اور دعا مانگتے وقت ہم تھوڑے سے متوجہ ہو گئے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں تو سورة الفاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے سفیان کہتے ہیں مجھے یہ روایت اللہ بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی میں ان کے پاس گیا وہ گھر میں بیمار تھے میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے مجھے یہ سنائی اب سورة الفاتحہ کی قرات کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھی جائے ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھنا ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو وقف کر کر کے پڑھتے تھے پھر انہوں نے سورة الفاتحہ کی پہلی تین آیات کو توڑ توڑ کر پڑھا یعنی توڑ توڑ کیا نہیں کہ آیت بیچ میں توڑ دی بلکہ ہر آیت پہ وقف کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ پڑھتے آپ اس کی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر رکھ جاتے پھر الحمدللہ پڑھتے اور پھر باقی بھی اسی طرح آخر تک اسی طرح آپ کی تمام کے رات تھی آپ آیات کے اختتام پر رکھ جاتے اور ایک آیت کو دوسری سے ملا کر نہیں پڑھتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب وہ وہی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک صورت الفاتحہ اور دوسرا صورت البقرہ کی آخری دو آیات آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں یعنی صورت فاتح پڑھیں یعنی صورت البقرہ کی آخری آیات پڑھیں تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صورت الفاتحہ کتنی عظیم صورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے اور اللہ سبحانو تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انام فرمایا اور آپ کو یہ صورت عطا فرمائی قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور اس سے مراد صورت الفاتحہ ہی ہے ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے یعنی اپنے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور یہی ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت الحمد ہی ام القرآن ام القتاب اور دہرائی ہوئی سات آیات ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے اس صورت کا نام اس شفاہ بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے شفاہ بھی حاصل ہوتی اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفاہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ